لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ فضائل جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے حضرت ابو نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا جبکہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے براق مسخر کر دی گئی تھی جس نے ہزاروں 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 راتوں کا سفر ہزاروں دنوں کا سفر اتنی کم مدت میں تیہ کیا کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آسمان کی سیر کی اور اس کے آجائبات کو دیکھا جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے جنات کو مسخر کر دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جن مطی اور مومن بن کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شیعتین کو مسخر کر دیا تھا دیگر تمام سرکش مخلوق کو بھی مسخر کر دیا تھا ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باندھنا چاہا پر اسی لیے نہیں باندھا کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی تھی وہی پوری ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر اپنے صحابہ سے بھی کیا کہ میں چاہتا تھا کہ اس کو باندھ دوں تاکہ صبح ہوتی تو مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے پر مجھے سلیمان کی دعا یاد آگئی کہ باری تعالی ایسا ملک جیسے مجھے عطا کیا ہے کسی کو نہ دینا اس زمن میں جنات کی سیریز کے زمن میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں یہ واقعات آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پرندے کی گفتگو کو سمجھنے کا علم عطا فرمایا تھا جبکہ شافع محشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام حیوالات کی گفتگو سمجھ لیتے تھے درخت اور پتھر اور آپ کے عزائے مبارک ان کی بھی زبان کو سمجھ لیتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے موجزات اتنے عطا فرمائے تھے سبحان اللہ آپ کو وہ فضائل عطا فرمائے تھے جو کسی نبی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا نہیں فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ